کلمات اکرساہب 431 امام نے فرمایا ار رزق و رسقان رزق دو قسم کا ہے ایک تو مشہور قول ہے جو میں نے کلبرساہب کی خدمت میں عرض کیا تھا رزق و قسم کا ہوتا ہے ایک وہ رزق ہوتا ہے جس کو تم طلب کر رہے ہو اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جو تمہیں دونڈ رہا ہوتا ہے اس کی ابتدا تو ویسے ہی ہے لیکن آگے کچھ اور فرمایا امام نے فرمایا ار رزق رسقان طالب و مطلوب ایک وہ رزق ہے جو تمہیں طلب کر رہا ہے ایک وہ رزق ہے جو تم طلب کر رہے ہو اس کے بعد فرمایا فمن طلب الدنیا طلبہ الموت جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی جو دنیا کو طلب کرے گا موت اس کو طلب کرے گی حتی یخرجوہو انہا یہاں تک کہ موت اسے اس دنیا سے کھینچ لے گی جو اس نے طلب کر کے حاصل کی اگر اس نے آخرت کم آئی تھی نہیں جیسے دنیا طلب کی تھی انسان کو وہی ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی وہ کوشش کرے گا یہ ساری نیتیں مجسم ہو جائیں گی اگر اپنے شہوتوں کی کوشش کیے تو صرف شہوتیں ملیں گی اور شہوتوں کی وہاں کی شکل یہ ہی ہوگی جیسے یہ رشبت کی اجدہے کا چبایا ہوا لقمہ بن گیا شہوتوں کی شکل پر نہیں کیا ہوگی وہاں پر تو فمن طلب الدنیا طلبہ الموت جو دنیا کو طلب کرے گا موت اسے طلب کرے گی حتی یخرجو انہا یہاں تک کہ موت اسے دنیا سے خارج کر دیں ومن طلب الاخرہ جو آخرت کو طلب کرے گا اب کیا ہوگا موت اس کو آئے گی نہیں آئے گی یہ تو ابھی دیکھیں یہ دنیا بھی اس کے پیچھے آئے گا جس نے آخرت کو طلب کیا کیا ہونے والا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گا ومن طلب الاخرہ تلبت ہوت دنیا دنیا اسے طلب کرتی بھی آئے گی حتی یستاؤ فیہ رزقہو منہا یہاں تک کہ جو اس کے لیے لکھاوا تھا رزق وہ اس کو اب دیکھیں جملے پر غور فرمائے گا اسے دولت نہیں ملے گی اسے رزق ملے گا جو خدا نے ہمارے لیے لکھاوا ہے وہ معلق ہے کہ دولت بنیں یا رزق بنیں حلال سے کمائیں گے رزق بنے گا حرام سے کمائیں گے دولت بن جائے گا یہ معلق ہے یہ نصیب میں ہے یہ کہیں ہی جائے گا دو صورتیں یا حلال لے کے لوگے تو رزق الہی ہے حرام بنا کے لیے دنیا ہے دولت ہے حضب ہے اب مصیبت آئے تو نصیب کہیں نہیں جانے والا جو نکاف ہے دنیا میں سے وہ ملے گا حتی جو ستو فیہ رزق ہو وہ اپنا رزق پرا پرا لے لے گا لیکن اب رزق لے گا چونکہ اس نے آخرت کو طلب کیا ہے دروت بھیلے گا محمد و آدم آمد اللہ محمد صلی اللہ محمد آئے محمد اللہ محمد اللہ محمد اچھا جو دنیا کو طلب کرتا ہے اسے کون طلب کرتا ہے طلبت حل موت اسے موت طلب کرتی ہے یہ موت ہے جو اس کے پیچھے آتی ہے اور وہ موت جو اہل آخرت کو آتی ہے ان دونوں میں کیا پر گئے کیا کوئی ہے جو سے موت نہیں ہے ذائقہ کا مطلب ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ چکھنے والا ذائقہ فائل ہے یہاں پہ ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے یہ فائل نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہے صحیح ہے اور اگر جو شخص چکھتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذائقہ جو چکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ذائقہ اور ٹیسٹ کو کہتے ہیں ذائقہ تو یہ جو یہاں پہ ذائقہ آیا یہ ٹیسٹ کے معنی میں نہیں ہے چکھنے والے کے معاملے معنی میں کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے صحیح ہے ایسے تردما کریں گے ہم صدیت کرنے کے لئے ہر نفس کو موت کا چکھنے والا بننا ہے ہے بلکہ بننا بھی نہیں ہے ہے کیونکہ وہ ریالیٹی اسٹیبلش ریالیٹی ہے بعد میں نہیں آئی گی ابھی آئی گی یہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے کہ کتنی موتیں انسان اٹھائے گا کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے کچھ لوگ ایک ہی دفعہ اٹھائیں گے من دی اتب اٹھائیں گے کچھ لوگ بار بار موت اٹھائیں گے اور ان کا درجہ بہت بلند ہوتا چلے جائے گا کیونکہ ہمارا بس روایت میں ہے نا موتو قبل انت موتو مرو اس سے پہلے کہ موت آئے تو قفلوں بار بار موت اٹھائیں گے اور ان کا درجہ بہت بلند ہوتا چلے جائے اور ابی شیر میں کہا میں واپس آمد شاید درود بھیجے محمد و آل محمد آمد نا محمد مرضی تکنیٹا کردوں کوワکkus بھیجے آمد نا م pull آول ایک بار پھر دروت بھیجے گا محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد تو جو دنیا کو طلب کرتے ہیں انہیں بھی موت آتی ہے جو آخرت کو طلب کرتے ہیں انہیں موت نہیں آتی کہا انہیں بھی موت آتی ہے لیکن جو آخرت کو طلب کرتے ہیں وہ کچھ موتیں ایسی لیتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں چاہیں تو نہ لیکن لے لیتے ہیں خدا کی راہ میں تو اب جو ان کو موت آتی ہے تو ان کو مارنے کے لیے نہیں آتی ان کو کہیں لے جانے کے لیے آتی ہے ایک موت وہ آتی ہے جو جسموں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے ایک موت وہ آتی ہے جو نیا جسم دینے کے لیے آتی ہے ان کو در حقیقت ایک عالی جسم دینے کے لیے موت آتی ہے کہ تم اس مادی جسم کے حسار میں فز گئے تھے اب موت آئیے تاکہ تمہیں اس مادی جسم کے حسار سے ازادی خدا نصیم کر دیں یہ موت آنے پر گلتے سڑتے نہیں ہیں یہ موت آنے پر ریفرش ہو جاتا ہے نئی زندگی کے لئے اور اس میں پر انجوائے کرتے ہیں یاد ہے کہ موت آنے سے نہیں ڈڑتے نہ موت سے خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑنے والے بلکہ ہمیں موت سے کچھ نصیب ہونے والا اس موت کو یاد کرنے سے عرضویں ختم ہوتے ہیں کل بات یہاں رکی تھی عرضوں کے اوپر میں اس کو کنٹیلیوں کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد وعال محمد 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 وعجل تھوڑا سا پیچھے سے آ کر خطبے کے اسٹارٹ سے دوبارہ لیتے ہیں خطبہ نمبر بیالیس مفضیح فرسن صاحب کی ترتیب ایوہ الناس انہا خوا فما خافو علیکم اسلام اے لوگوں میں تمہارے بارے میں دو چیزوں میں سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں اتباع الحوا خواہشات کی پیروی وطول العمل عارضوں کا بہت لمبا ہونا فاما اتباع الحوا یہ جو ہوا وحویس کی پیروی ہے فیو صدعان الحق انسان اس کے ساتھ حق کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے یہ حق سے روک لیتی ہے واما طول العمل یہ جو عارضوں کا لقبہ ہونا ہے فیونس الاخرہ یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے دنیا پلٹ گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ تو اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے یہ کہ برطن کو اگر اُلٹ دیں تو جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کبھی مثلا کسی دیکھ چیو اگر اکو اُلٹ دیں پھر اس کو واپس رکھیں تو تہہ میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے جب آپ فرمانے ہیں یہ اُلٹی جا چکی ہے اب اس کے تہر میں تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ دیں تم اسی کے اوپر مر رہے ہو اس پر مت مرو جیسا کہ پانی میں اگر اُلٹ دیں تو رہ جاتا ہے دنیا تو پلٹ کے جا چکی ہے اب آخرت کیا ہے آخرت تمہاری طرف روک کر کے آ رہی ہے آخرت تمہاری طرف روک کر کے آ رہی ہے قَدْ اَقْبَلَتْ وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بَنُونَ یہ وہ خوبصورت ترین حصہ ہے جو میں بہت اشارہ کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں فَمَنْ دُنیا تو پلٹ کے جا چکی اور آخرت اب روک کر کے آ رہی ہے اور ان میں سے سب کے بیٹے ہیں فَقُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا أَبْنَاءَ الدُنْيَا تو تم لوگ آخرت کی فرزند بنو نہ دنیا کی فرزند اگر کوئی دنیا کا فرزند بنا تو آخرت اس کے ساتھ کیا کرے اس کی ولدیت میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے آخرت میں اس کو یتینی اٹھانی پڑھیں جس طرح یہاں کوئی یتینی کو سمجھتا ہے آخرت میں یتینی اٹھانی پڑھیں لیکن اگر یہ فرزند آخرت ہوا تو یہ تو آخرت کی اولاد ہے اس کا مطلب ہے مہار ایسی سکون سے رہے گا دیسی کو اپنے ماباب کے ساتھ سکون سے رہے گا پھر یتیبی نہیں ہے مہار تو مہار کوئی قلعہ نہیں ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر انہا بتایا گیا ہوتے ہیں یہ سائنس سے نہیں سمجھ سکتے تھے ہمیں تو یہ جو امام میں فرما ہے کہ تم دو خطروں کو دیکھ رہے ہیں اتباع الحواء والدھول العمل اب ہمارا عدلہ سوال یہ تھا اس کا مقابلہ کیسے کریں اس کا مقابلہ کیسے کریں تو ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام نے یہ نہ بتایا ہو کہ مقابلہ کیسے کریں کہیں تو بتایا ہوگا کہ یہ کیسے مقابلہ کریں اب اس کو ہم نے ذرا سا جب ڈھونڈے تو مثال کے طور پر کئی جگہ پر محجوب الاغا میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خطبہ نمبر 111 تھوڑا سا طولانی خطبہ ہے لیکن میں اس سے صرف وہ دو تین لائمیں لے رہا ہوں جس میں امام نے اس کو بیان فرمایا ہے درود لے جگہا محمد وعالی محمد امام صلی علیہ محمد وعالی محمد امام نے فرمایا ہے کہ امام نے کچھ لوگوں کی اعصاف کو بیان کیا ہے آپ کو بتائیں امام کے سامانے میں محدہ پرستی بہت زیادہ تھی البتہ دائرہ کہ ہر دور میں تھی امام کے سامنے جو مشکل آئی تھی وہ یہ کہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے وہ بہت شدت کی محدہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں جس کو امام نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں بیان فرمایا یہاں پر ان لوگوں کی مضمت کرتے ہوئے امام نے جملہ ارشاد فرمایا تمہارے قلوب سے اس قلب میں اور یہ جو دل ہے پمپنگ اسٹیشن اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں قلب میں اور پمپنگ اسٹیشن میں بہت فرق ہے قلب ایک نورانی حقیقت ہے جو انسان کی جہر مادی حقیقت ہے اور وہ خدا کے علم سے کنیکٹ کرتی ہے انسان خدا کے علم سے قلب کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے اور یہ قلب انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے عامال کے نتیجے میں پس انسان کی عامال کے نتیجے میں جہر مادی حقیقت بنتی ہے اسے قلب کہتے ہیں اور یہ قلب وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان نون میٹیریل انسٹرومنٹ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی علم سے اور اس کی ہدایت سے کنیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو تو اگر کسی کا قلب خراب ہو تو تو اس کے اندر کنیکشن نہیں ہوگا اور اس کے لئے مشکل ہوگی پھر قلب کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں قلب کی سختی ہوتی ہے قلب کی بیماری ہوتی ہے قلب کا مرنہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں روایات ہیں امام نے ذکر فرمائی بہت خوبصورت ایک ٹوپک ہے وہ یہ کہ کوئی ناجو بلاغا سے قلب نکال کے دیکھے کہ امام نے قلب کو کیا بیان کیا کتنے حالات بیان کیا یہ کبھی اگر خدا نے توفیق دی تو میں چند دنوں میں کوشش کروں گا جو درم مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت پھیلا ہوا ہوگا لیکن باہر تو یہ جو آرزویں لمبی ہوتی ہیں اس کا علاج کہاں پر ہے فرمایا قد غابا ان قلوبکم ذکر العجاج تمہارے قلوب سے موت کا ذکر ختم ہو گیا موت کا ذکر ختم ہو گیا وَحَذَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الْاَمَالِ اور تمہارے قلوب میں کاظب خواہشات کاظب آرزویں بیٹھ گئیں تمہارے قلوب میں کاظب آرزویں بیٹھ گئیں اب کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہوا امام نے کہا تھا میں تمہارے اس باتے میں آرزویں سے ڈرتا ہوں اگر کسی کے دل سے موت کی یاد نکل جاتی ہے تو اس کے دل میں آرزویں بیٹھ جاتی ہیں جب آرزویں بیٹھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكْ بِكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھا گئی ہے یعنی آخرت تمہاری ملکیت نہیں کر رہے دنیا تمہاری مالک بن گئی ہے وہ ابنائے آخرت اور ابنائے دنیا والا معاملہ تھا چونکہ دنیا کی چونکہ موت کی یاد تم نے بھولا دی تو تمہارے دلوں کے اندر لمبی لمبی آرزویں بیٹھ دیں اب جبکہ لمبی لمبی آرزویں بیٹھ دیں تو آخرت نے تمہاری ملکیت کا انکار کر دیا ہے اور تمہاری ملکیت کس کے ہاتھ میں آگئی ہے دنیا کے ہاتھ میں اب جب ملکیت دنیا کے ہاتھ میں آئی تو تم فرزند کس کے بندے ہیں اور جب مروے تو کیا ہوگا اب تمہیں ایسی مملکت میں جاؤ گے جہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا چونکہ وہاں تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے ایک بات اور بھی آس کر دوں نفیز بات ہے تو اللہ جوالی عمری سے سکھی دیں تو وہ کہتے تھے ایک تمہوں کا شناختی کارڈ ہے جس پہ تمہارا ایک شناختی کارڈ نمبر ہے اور تمہاری ایک وغدیہ ککھی ہے اور ایک تمہارا روحانی شناختی کارڈ ہے جس میں علی تمہارے والد ہے بڑی ایک بات کہی ہو رہا ہے امام کے قول سے نہیں تھی نبی خدا نے فرمایا تھا انا و علی ابا و حاذہ الامہ میں اور علی اس امت کے بات ہیں تو کہا تمہارا ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے جیسے میں تمہاری ایک وغدیت ہے اور ایک تمہارا سپریشول کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ ہے اس سپریشول آئی ڈی کارڈ میں تمہاری وغدیت علی ہونا چاہیے اب تم علی کے فرزن بن کے دکھاؤ اب تم علی کے فرزن بن کے دکھاؤ تاکہ تمہیں علی اپنی ابوبیت میں قبول کرنے ہیں ضرور پہ جو محمد و علیہ ان علماء آدم جنہوں نے اس طرح محنتیں کی اہل بیت کی کلام کے اوپر اہل بیت کی فرمائشات کے اوپر ان کی ہدایات کے اوپر جیسے میں نے آیت اللہ کا نام دیا اور آیت اللہ بحجت کے نام کسرک سے آتا ہے مفتی صاحب دوسرے حضرات ان تمام کے ارواح کی بلندی کے لیے اور توفیقات میں اضافی کے لیے جو حیات ہیں اور آجل جاودی آمدی حیات ہیں ان کے استاد بزرگوار علامہ محمد حسین طبع طبعی اور باقی ان سب کے استاد علامہ صحیح قاضی طبع طبع سب کی بلندی کے لیے دروب بھیلیں محمد و علیہ محمد میں یہاں تک لاکر اپنے اسادزہ کو ذکر نہ کروں تو میں ایک طرح کا ظلم کر رہا ہوں گا میں کچھ لوگوں کی خدمت میں حضر ہونے کا شرف حاصل کیا لیکن بلا شبہ میں اپنے شاگت کے لیے مستحب نہیں ہوں میں اندہ ایسی کوئی کام نہیں ہو پایا لیکن بہرحال ان کے نام بڑے ہیں اب ان کے نام بڑے ہیں اب ان کے نام بھی شاید اچھا نہ ہو آغا بہجد اپنے استاد سے اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتے تھے کہ دے رہے میں ان کا شاگت نہیں بن پاؤں گا تو ہم تو نالائک کہیں نالائک تر ہوں گے کہ اپنے استادوں کے شاگت بنیں گے لیکن بہرحال ان لوگوں نے بچاروں نے محنت کی تھی تو ان میں آیت اللہم اس بار ازدی تھے اور آیت آغا فیازی فلسفے میں تھے اسی طرح سے فلسطن مستاد نیر سپاہ تھے اور بہت سارے اسادزہ تھے انہوں سے قلبی طور پر زیادہ اٹیش تھا بلخص استاد فیازی سے ان دمام اسادزہ کی مزید توفقات کے لیے درجات کی دنیا میں بھی موجود ہیں درمی درکات کی بلندی کے لیے درود بہتے ہیں محمد و عالم اللہ محمد و عالم اللہ محمد و عالم اللہ اچھے خرد قد غابا ان قلوبکم ذکر العجال موت کا ذکر تمہارے قلوب سے غائب ہے و حضرتکم قوادب العمال جو جھوٹی عرضوں ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر ہیں فسارت دنیا ام لک بکم من الآخرہ بس دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے آخرت سے زیادہ وَالْعَاجِلَةَ اَذْحَبِكُمْ مِنَ الْآَاجِلَةَ ایک عین سے آجل ہوتا ہے ایک حمزہ سے آجل ہوتا ہے فرمایا کہ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ اقبہ اور آخرت سے زیادہ تمہیں اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے دنیا تمہیں گھسیٹ رہی ہے اور کیونکہ کُل مِنْهُمَا بَنُون کیونکہ سب کے بچے ہیں نا تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو گھسیٹ لیتی ہے تو اگر کسی کے دن میں دنیا ہے تو اس کی ماں دنیا ہے اور وہ اسے گھسیٹ لیتی ہے اور پھر اس کو گھسیبت کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کی حقیقت آخرت میں اچھی نہیں ہے ہم نے دیکھ لیا کہ رشوہ کی حقیقت آخرت کے اندر کیا نکل رہی ہے تو حسد کی حقیقت کیا نکلے گی اگر کسی کے دن میں حسد نہیں ہے اور بوکس کی کیفیت کیا نکلے گی اس طرح کی دنیا کی حیثیت اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر انجہائی خبیص ہے اور یہ نصیب میں لینی پڑے گی چونکہ فرزند اسی کے تھے فرزند اسی کے تھے اب یہاں پہ کوئی یہ پھر وہ امام تھا جو امام نے ارشاد خامایا ہے کوئی ایسا جوان مرد جو اس دنیا کو چھوڑے کہا کسی مدار جب دنیا میں درود بیجے محمد و آل محمد راہما صلع علا محمد آل محمد و عج الفرد ایک دقائے معامل یہ ارشاد فرمایا ہے من اکثرا من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر جو موت کو کسرت سے یاد کرے یہ کلمات اقصار نمبر تین سو انچاس میں اس کا ایک بالکل آخری حصہ ہے من اکثرا من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر جو موت کو کسرت سے یاد کرے وہ دنیا کے کم پر بھی راضی رہے گا اور موت کو یاد نہیں کرے گا تو پھر یہ دنیا چھوکی لگے گی اس کو یہ بہت اس کی پیچھے بھاگے گا تو موت کو یاد کرے گا تو دنیا کے قلیل پر بھی یہ خوش رہے گا راضی رہے گا اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یہ جو میں ارز کر رہا ہوں یہ کرمات اقصار میں تیس نمبر ہے فرمایا کہ جو موت کی حفاظت کرے یعنی موت کو اپنی نظر میں رکھے گا وہ خیرات اور نیکی کی طرف بڑھنے میں تیزی دکھائے گا تو مثلا اور اور کیا منصوبہ یہ بنا کہ بھائی ہمیں در آئے گیا دو چیزوں سے پیروی ہوا و حویس کی اور آرزوں کا لمباؤں کا اور انتر درانے کے اس سے بچنے کا نسخہ بھی ہمیں دے دیا گیا نسخہ کیا دیا گیا کہ بھائی موت کو اپنی نظر میں رکھو آخرت کی طرف دیکھتے رہو میں نے کئی اقوال نکالے تھے لیکن میں پھر بعد اوقات چوتنے لگتا ہوں شاید آپ تھک رہے ہوں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ عربی میں بولے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کا مسئلہ تو اس خاطر میں تھوڑا سا روم کیا ہوں تو اب صرف اس بات کے اوپر اچھی طریقہ سے سوچ لیں موت کا ذکر کرنا کیسے ہے موت کا ذکر کیسے کرنا ہے اب اس کے اوپر میں دو تیم منٹ آرائز بیش کروں اور اس کے بعد مشاہ اللہ آپ نے آرائز میں تمام کروں ضرور بھیجے گا محمد وعالمہ محمد 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 ایک موت وہ ہے جو بھی اشارتاً ارض ہوا تھا ایک وہ موت ہے جدہ کرتی ہے جدہ کرتی ہے کس کو جدہ کرتی ہے موت آتی ہے انسان کو جدہ کر دیتی ہے اس کی دنیا کی تعلقات سے تو مثلا اولاد سے جدہ کر دیگی موت آئی اولاد سے جدہ کر دیگی موت آئی اور جو میں نے ابھی تک اہم سمجھا تھا اس سے مجھے جدہ کر دیئی ناؤزباللہ موت آئی اور میری محبتوں اور تعلقات کو جدہ کر دیتی ہے صحیح اگر ایسا ہو تو موت تلق ہوگی یا نہیں ہوگی موت تلق ہو جائے اگر موت ایسی ہو کہ میرے اور میرے تعلقات کے درمیان رکاوٹ بن جائے میرے اور میری خواہشات کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو میں موت کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا نہیں کھلے دن سے قبول نہیں کروں گا اچھا ملک الموت کو پسند کروں گا اور اگر اس عالم میں ملک الموت نظر آئے تو میں ملک الموت سے کیا کہوں گا باغوں گا باغوں گا یہی ہوگا یہ جو ہمیں موت کا ذکر کرنا ہے وہ اس سے بچنے کیلئے کرنا ہے کہ ملک الموت آئے تو ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ کوئی جسمن آگیا ناؤذ باللہ کا کس کے لئے ملک الموت دشمن ہے جو دنیا سے اٹیش ہے ملک الموت دشمن ہے کیوں اس کی اٹیشمنٹ سے اسے کاٹ رہا ہے اس کی اٹیشمنٹ سے اسے کھینچ رہا ہے تو دشمن ہو گیا اب ذرا تصور کی جائے گا کوئی مرتے وقت ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے ملک الموت اس کو کونسی موت دے گا جب یہ ملک الموت کی دشمنی لے کے مرے گا تو میں کہتے ہیں بھائی وہ مگرمچ سے بیر نہیں کیا جا سکتا سمندر میں رہنا ہے تو سمندر مگرمچ کا ڈومین ہے آپ وہاں پہ جا رہے ہو مگرمچ سے آپ لڑنے کے لیے بیٹھے ہو یہ کام نہیں کرو بھائی آپ مرنے جا رہے ہو نا اور موت کا مالک کون ہے مالک الموت اور دشمنی کس کی دل میں لی ہے اسی کی جو ابھی اپنا ارادہ اور سر دکھانے والا ہے کام مشکل ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں موت مشکل ہے اس لیے کہتے ہیں موت مشکل ہے اچھا اس کا حل کیا ہے تم موت کو اٹیشمنٹ سے ڈیٹیشمنٹ کیوں سمجھ رہے ہیں اپنی اٹیشمنٹ دنیا سے مت رکھو مت رکھو یعنی کوئی داؤٹ ہے کہ موت آنی ہے کوئی شک ہے کہ موت آنی ہے کسی کو یہ بھی یقین ہے کہ آج راب نہیں آنی ہے کون اتنا احمق ہے جوان مرتے دیکھیں بچے مرتے دیکھیں بڑے مرتے دیکھیں جاہل عالم فاسق فاجر مومن ایماد سب تک دیکھا ہے کون اتنا بے وقوفے جو کہ آج راب نہیں آنی ہے ممکن آج راب آنی ہے صحیح ہے تو موت آنی ہے اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے ملک الموت نمائندہ دنیا کا نہیں ہے ملک الموت آخرت کون مائندہ میرے دل میں اگر دنیا کی اٹیشمنٹ رہ گئی ہے تو یہ آیا ہے مجھے ڈیٹیش کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا ایک ہی راستہ ہے ملک الموت سے دوستی کرو ملک الموت سے دوستی کرو بڑھنا پھر بہت مسئلہ ہے پھر تو دشمن ہی پاننے پڑے گی پھر ملک الموت تمہندہ آخرت ہے تم آخرت کی فرزند بن جاؤ ملک الموت تمہارا دوست ہو جائے وہ بھی تمہیں وہیں نہیں جانے کے لیے جہاں تم بھی لانا چاہ رہے تھے تو اگر ہم دنیا سے اٹیشمنٹ نہ رکھیں یعنی کیا نطلب تیار ہو جاؤں مرمت بہت خوبصورت جو ایک دعا ہے قنون میں لوگ پڑھتے ہیں کافی لوگ پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی اتجا فی اندار الغرور والعنابت الہ دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت خدایہ مجھے رزق میں دے دے تو رزق میں کیا مانتے ہیں امام کیا کہے کہنا ہے خدایہ مجھے رزق میں دے کہ میں دنیا کو ہر وقت چھوڑنے کے لیے تیار لکھتا یہ مجھے رزق میں دے اللہم ارزقنی خدایہ رزق میں مجھے یہ دے دے اتجا فی اندار الغرور تجا فی کسے کہتے ہیں یوں اٹھ جیسے کوئی یوں اٹھنے کے لیے بیٹھا ہونا مثلا جیسے کوئی بیٹھا ہے یوں ہاتھ رکھے ہوئے کیا مطلب ہے جھٹکا لگے گا یوں اٹھ جائے گا اس حالت کو کہتے ہیں تجا فی دنیا میں رہ رہا ہے چھٹکے کا انتظار کرے گے ایک جھٹکا لگے یوں اٹھے اور دنیا سے گیا ایسے بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں تجا فی ویسے تو جعف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ خالی ہونا بالکل خالی تو اس نے اتنا اپنے آپ کو دنیا سے خالی کیا ہے کہ یوں رکھے بیٹھا ہے اور ملک الموتہ ہے کہاں چھوڑے بسم اللہ خطب اللہم ارزقنی تجا فی اندار الغرور خدا ہے اس دھوکے کی دنیا سے مجھے تجافی نصیب کر لیتا ہے جانا میری مشکل نہ بڑھا ہے والقنابتہ الہ دار الخلود اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف میری توجہ اور بازگشت مجھے نصیب کر لیتا ہے میری آنچوں اس طرف لگ جائیں مجھے وہاں جانا ہے یہاں مجھ زیادہ نہیں رکھنا ہے والاستعداد للموت اور مجھے تیاری دے دے موت کی وقت نکلنے سے پہلے ہے اس سے پہلے کہ مولا کے فرمانے دعوی تمہاری گلوں میں خندے پڑ چکے ہوں تمہارے سانس ننے کی طاقت باقی نہ رہے پھر موت کی تیاری نہیں نصیب ہوتی اس سے پہلے موت کی تیاری اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ عارضوں کے خندوں میں خسے گا اگر کوئی اس طرح موت کو یاد رکھے تو عارضوں کے خندے میں کیوں خسے گا یہ امام فرمانے کہ تم یہ کر لیا گا تو جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کوئی یہ کہ دنیا سے اٹیشمنٹ مت رکھو چاہ دنیا میں محنت کریں یا نہیں کریں بھر بھر کی کرو لیکن آملون عملا فِ الدنیا لِلْدُنْيَا وَآملون عملا فِ الدنیا لِلْآخِرَا بھر بھر کی محنت کرو لیکن آخرت کو بسانے کیلئے نہ اس لو مزہ کو چبانے کیلئے کچھ اور کرنے کیلئے تو اگر کوئی اس طرح موت کی یاد رکھے گا تو اس کیلئے کیا ہو جائے گا ایک تو ایک اس نے دنیا کو طلب نہیں کیا دنیا کیلئے تو اس نے آخرت کو طلب کر لیا آخرت سے اس کی فرزندگی بن گئی اور ملک الموت آخرت کا نمائندہ ہے اس کی فرزندگی میں اس سے کوئی مشکل نہیں ہوئی ملک الموت سے دوستی ہوئی ملک الموت سے ایک تعلق بنا گا ہے اور وہ جانے کو تیار ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کی موت آسام ہو جائی گی اس کے لئے اور حسن خطاب اس کو کہتا ہے انڈ دی انڈ حسن خطاب اس کو کہتا ہے کہ جب انڈ ہوا تو ہسی خوشی ہوا کہ ملک الموت آئے اور وہ کہا کہ ہاں مہین میں تو خبشہ آپ کا انجدار کرنا ہوں آپ کافی دیر فرمائی آگیا آنے تو آپ بسم اللہ چلیں کاش کوئی نصیب ہو جائے اس میں آپ کو میں بڑا وقت لے چکا ہوں دو جملے اور تقلی محاورتن کہتے ہیں دو جملے اور بڑھا دیں دو جملے بڑھا دوں کہ موت کی یہ جو دلچسپی ہے موت اچھی لگنے لگے یہ کیسے ہوتی یہ دلچسپی موت میں کیسے آتی اس کو کل کلیے رکھتے اس کے اوپر گفتو کرتے اتنا تو پتا چل گیا ہمیں مولا کے فرامین کی روشنی میں کہ مسئبت کہاں ہیں چیلنج کہاں ہیں حل کہاں ہیں موت کا ذکر موت کا ذکر کیسے اب ایک اگلا مرگا لگیا موت میں دلچسپی کیسے بڑھا موت میں انٹرسٹ کیسے بڑھا کہ موت اچھی لگنے لگ صحیح اس کو اپر انشاءاللہ ہم اندلالہ انہیں بیت کی ماننے والے ان چاہنے والے انہوں نے شروع سے آخر تک اپنے جو چاہنے والوں کی تربیت کی وہ اس کے اوپر کی موت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سبتی جاور صاحب کا موت سے کیا حضار ہے سبتی جاور صاحب کوئی قلاب کیا ہے انہوں نے شروع سے تربیت ایسی ہوئی ہے اہل بیت کیسے بڑھا موت کا مسئلہ نہیں ہے اور دیکھئے پاکیزہ ترین جو جملات آپ کو موت کے بارے میں ملیں گے وہ اہل بیت کی شانت اہل بیت کی خاندان سے ملیں گے